بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان عطمنز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پاکستان کے سابقہ آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ یہ اپنی خاتون کے ساتھ موجود تھے اپنی بیوی کے ساتھ موجود تھے فرانس میں یہاں پر جو افغانی پتھان ہے اس نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا پشتوں میں یہاں پر اس نے کیا باتیں کی ہیں اب یہاں پر جو اس نے باتیں کی ہیں اس پر رد عمل کیا آیا خاص کر کے پتھانوں کا اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں جو پاکستان کے سابقہ آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ کچھ دن پہلے تک یہ پاکستان کے آرمی چیف تھے اب یہاں پر پوری پاکستانی قوم ان کو پسند نہیں کرتی اس میں میں بھی شامل ہوں ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کو کافی زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے لیکن یہاں پر جو کچھ بھی ہوئے یہ ٹھیک نہیں ہے اب یہاں پر جو کچھ بھی ہوئے کیسے ٹھیک نہیں ہے اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں اب یہاں پر کیا ہوئے یہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے فرانس میں ایک افغانی جو پتھان ہے ان کا پہلے سے پیچھا کر رہا تھا اب یہاں پر ہی آیا ہے اس نے جو پاکستان کے سابقہ آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ ان کو بہت زیادہ گندی گالیاں دی ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ان کی بیویں ہیں اس کو بھی اس نے شدید گالیاں دی ہیں گندی گالیاں دی ہیں اور جو ان کی بیٹی ہے اس کو بھی یہاں پر اس نے گالیاں دی ہیں دیکھیں میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق جنرل باجوہ کی کوئی بھی بیٹی نہیں ہے ان کے دو بیٹے ہیں اب یہاں پر جو افغانی ہے اس نے کس کو ان کی بیٹی سمجھے ہو سکتا ہے ان کی بہو ہو یا پھر کوئی بھی ایسی لڑکی ہو اس نے غلط فہمی سے ان کی بیٹی سمجھ لیا ہو یہاں پر جو جنرل باجوہ ہیں انہوں نے بہت ہی زیادہ گندے الفاظ کا استعمال کیا جو افغانی پتھان ہے اس نے یہاں پر بہت زیادہ گندی گالیاں دیئے جتنے ٹائم تک یہاں پر یہ باتیں کرتا رہا ہے جتنی زیادہ اس نے بات کیا جتنے ٹائم بھی یہاں پر اس نے گالیاں دیئے بہت زیادہ گندے الفاظ کا اس نے استعمال کیا اس کے علاوہ اس نے یہاں پر یہ بھی بات کیا ہے یہاں پر اس کے پیچھے پولیس موجود ہے اگر پولیس یہاں پر نہیں ہوتی یہ باجوہ کو یہاں پر مارتا بھی اور یہاں پر یہ اس کو نہیں چھوڑتا اس نے ایسی باتیں نہیں کیا اور بار بار یہاں پر اس نے ایسی باتیں کیا دیکھیں جو پاکستان کے سابقار میں چیف ہیں یہاں پر یہ بہت زیادہ فٹ آدمی ہے یہ الٹے اس کو ہی مارتا لیکن اس بات کو آپ سائٹ پر رکھیں اس نے یہاں پر جو باتیں کیا یہ بہت زیادہ غلط ہیں کیونکہ ایک خاتون یہاں پر موجود تھی اس کے سامنے اس نے یہاں پر بہت جزئی گندی باتیں کی اور اس خاتون کو بھی یہاں پر اس نے ٹارگٹ کیا جو کہ کافی زیادہ حطرناک ہے اب یہاں پر پٹھانوں کی میں آپ کو بات کرتا ہوں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو پٹھان ہیں کہاں پر موجود ہیں پاکستان دنیا میں پٹھانوں کا سب سے بڑا ملک ہے اب یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں پٹھانوں کی بات کیجئے ان کے ذہن میں افغانستان آتا ہے لیکن افغانستان پٹھانوں کا ملک نہیں ہے پاکستان افغانستان کا انٹرنیشنل بارڈر اور یہاں پر جو پتھان ہیں دونوں مالک میں موجود ہیں افغانستان میں پتھان موجود نہیں ہے افغانستان اکیلہ نہیں ہے پاکستان میں پتھان موجود ہیں اور جو پتھانوں کے اصل علاقے ہیں یہ افغانستان پاکستان دونوں میں ہیں اور یہاں پر دونوں مالک میں پتھان موجود ہیں اور پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ پتھان موجود ہیں پاکستان پتھانوں کا سب سے بڑا ملک ہے اس کے بعد افغانستان کا نمبر آتا ہے اور جو پاکستان میں پتھان موجود ہیں یہ چار کروڑ سے بھی زیادہ ہیں اور جو افغانستان میں پتھان موجود ہیں یہ دو کروڑ سے بھی زیادہ ہیں پاکستان کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ کم ہے اب پوری دنیا میں جو پتھان موجود ہیں تقریباً سات کروڑ تقریب موجود ہیں اور پاکستان میں سب سے زیادہ پتھان موجود ہیں اگر آپ کے سامنے کوئی بھی سوال کرتا ہے یا پھر آپ کو اس پارے میں خود بھی پتا ہونا چاہیے پتھانوں کا سب سے بڑا جو ملک ہے یہ پاکستان اس کے بعد افغانستان کا نمبر آتا ہے اب جو افغانستان ہے یہاں پر جو پتھان موجود ہیں مقابلے میں جو دوسری نسلوں کے لوگ موجود ہیں جیسے کہ تاجکیں ازبیکیں ہزاریں ترکمانیں کافی زیادہ موجود ہیں ان کی عبادی پتھانوں سے زیادہ ہے لیکن افغانستان میں پتھانوں کی حکومت ہے کیونکہ یہاں پر یہ طاقتوارے کافی زیادہ تگڑے ہیں افغان طالبان جن کی افغانستان میں حکومت ہیں یہ پتھان ہیں اور یہاں پر ان کی افغانستان میں حکومت ہے جو فرانس میں واقع ہوئے ایک افغانی پتھان نے جو جنرل باجوہ ان کی بیوی کو ان کو یہاں پر ان کی بیٹی کو جو ہے بھی نہیں ان کو یہاں پر گالیاں دیں ہیں اس کے مقابلے میں پتھانوں کا پوری دنیا سے کیا رد عمل آئے دیکھیں افغانستان سے بھی پاکستان سے بھی پوری دنیا میں جتنے بھی پتھان موجود ہیں انہوں نے یہاں پر شدید ترگیت کیے جو افغانی پتھان ہے جس نے یہاں پر یہ حرکت کیے پتھان جو حاتون ہیں عورتیں ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں چاہیں اپنی ہوں دوسری ہوں ان کی حفاظت کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں عورتوں کے سامنے کبھی بھی گالی نہیں دیتے اور یہاں پر اس نے تو جنرل باجوہ ان کو بھی ٹارگٹ کیا ان کے ساتھ ان کی بیوی بیٹی ہوئی تھی اس کو یہاں پر اس نے گندی گالییں دییا اور یہاں پر اس میں جو حرکت کی ہے پوری پتھان قوم اس کی شدید مضمت کرتی ہے اور اس میں میں بھی شامل ہوں میں بھی پتھان ہوں اور اس واقعی کی میں بھی شدید مضمت کرتا ہوں یہاں پر یہ جو بھی حرکت کی گئی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس بارے میں آپ کی جو بھی رائے آپ کمیٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اپنا حیال رکھی گا اپنے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ